بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کے ساتھ وقت با وقت چند میں خوش آمد اید عام طور پر لوگ پودینے کو ایک معمولی سبزی تصور کرتے ہیں مگر یہ ایک سستے داموں ملنے والی زود حضم میدہ اور آنتوں کو طاقت دینے والی غزہ ہے میدہ اسے دو تین گھنڈوں میں حضم کر لیتا ہے یہ خوشبودار سبزی ہے اس کی خوشبودار لذیذ شٹنی بہت پسند کی جاتی ہے یہ حازم ہوتی ہے پودینے کا رائطہ بھی خوش ذائقہ اور طاقت بخشتا ہے پودینے کی بے شمار فائدے ہیں بدحضمی، ڈکاروں کی کسرت ریاہ، گیس، موکی بدبودور کرنے میدے کی جلن کا علاج اس کے علاوہ نیند کی کمی اور بھوک کی کمی جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے جگر اور خون کو صاف کرے بخار دور کرے حیزہ، فوٹ پوائزننگ کا دشمن جلدنے کھارے پیٹ کے کیڑے ختم کرو پودینہ چاہے تازہ استعمال کیا جائے یا خوش کر کے استعمال کیا جائے اس کے فائدے وہی رہتے ہیں بے شمار فائدے ہیں گرمیوں میں پودینہ اور دھنیا بہت مشکل سے ملتے ہیں یا بہت کم ملتے ہیں تو اگر ختم ہونے سے پہلے ہی اس کو آپ محفوظ کرنے چونکہ جو فریش پودینہ ہوتا ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس کو اگر آپ سکھا لیں اور سکھا کے رکھیں اس کا پاودر بنا کے رکھیں اس کا وہی فائدہ آپ کو ملے گا آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پودینہ خوش کرنے کا طریقہ اور اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ شیئر کروں گے آپ کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی پودینہ بہت ہی نازک سبزی ہے جو کہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو آپ اگر سکھائیں تو اس کی ڈنڈیاں اس سے الگ کرنے پہلے ہی بہت ہی آسانی سے اس کی جو پتیاں ہیں وہ ڈنڈی سے الگ ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں میں اس کی پتیاں ہٹا رہی ہوں الگ کر رہی ہوں آپ بعد میں بھی اس کو ہٹا سکتی ہیں سکھانے کے بعد بھی ہٹا سکتی ہیں آپ کی مرضی ہے اس کو زیادہ دیر دھوپ میں نہیں رکھنا ورنہ اس کا جو اپنا رنگ ہے وہ اڑ جائے گا زیادہ زیادہ ایک گھنٹے تیز دھوپ میں رکھیں اس کے بعد پھر آپ اس کو سائے میں رکھ دیں تاکہ یہ اس کا رنگ خراب نہ ہو اور یہ سوک ہی جائے گا گرمیوں میں ویسے بھی پنکھیں جلتے رہتے ہیں آپ اس کو پنکھیں کی نیچے رکھیں گے تو ایک یا دو دن میں یہ اچھی طرح سے سوک جائے گا لیکن سکھانے سے پہلے جو سب سے پہلی بات ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے دھو لینے کیونکہ اس پر مٹی لگی ہوتی ہے تو اس کو پانی میں اچھی طرح سے دو سے تین دفعہ آپ دھولیں کے آپ دیکھ لیں کہ اس میں مٹی ختم ہو گئی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو پہلے چاہیں تو کپڑے سے سکھا لیں کپڑے سے نہ بھی سکھائیں ڈائریکٹ اس کو کسی بھی ٹری میں نکال کے رکھ لیں تو اس کو پنکھے کی نیچے آپ رکھیں گے تو بہت ہی آرام سے یہ ایک سے دو دن میں یا تین دن میں زیادہ سے زیادہ یہ اچھی طرح سے سوک جائیں گی یہ دیکھیں جناب اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے صاف کر کے اور پرے میں پھیلا دیا ہے یہ ویسے تب بہت زیادہ لگ رہے ہیں جب یہ سوک جاتے ہیں تو بلکل سکھر جاتے ہیں اور تھوڑے سے رہ جاتے ہیں اس کو میں اب پنکھے کی نیچے رکھوں گی تقریباً میں نے دو دن اس کو پنکھے کی نیچے رکھا تھا یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ سوک کیا ہے اس میں نمی بلکل ختم ہوگی نمی آپ نے بلکل بھی اس میں نہیں چھوڑنی کیونکہ اگر اس میں نمی رہ گئی تو پھر یہ اس میں فنگس لگ جاتی ہے اور یہ کچھ ہی دنوں بعد خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے پہلے تو اس کو ہاتھوں سے مسل کے اچھی طرح سے اس کو باودر بنا لینا ہے میری امی تو اس کو ہاتھ سے مسل کے اور اس کا باودر بنا کے رکھ گیا کرتی تھی یہ تو اب نیا زمانہ آگیا ہے تو لوگ جو ہیں گرائندر کے استعمال کرتے ہیں گرائندر میں اس کو باودر بنا دیتے ہیں تو آپ اس کو اگر ہلکا ہلکا سے ہاتھوں سے مسل لے تو وہ بھی کافی رہتا ہے گرائندر میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے پاودر ہو گیا اگر موٹے موٹے ٹکڑے رہ بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں وہ جب آپ اس کو رائتے میں چٹنی وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں پتے کھل جاتے ہیں اور بہت اچھے محسوس ہوتے ہیں اور اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے اس کی خوشبو بلکل بھی ختم نہیں ہوئی اگر آپ دوپ میں اس کو سکھائیں گے تو نہ صرف اس کی رنگت خراب ہوگی بلکہ اس کی خوشبو بھی ختم ہو جائے گی ابھی جو میں نے اس کو پنکے کی نیچے سکھایا ہے تو دیکھیں اتنی اس کی اچھی خوشبو مجھے آ رہی ہے اب بھی جب اسی طریقے سے سکھائیں گے تو آپ کو اس کی خوشبو محسوس ہو گئی یہ دیکھیں آپ اس کو پھر اگر چاہیں تو گرائنڈر میں تھوڑا اور بھی فائن کر لیں میں نے گرائنڈر میں اس کو تھوڑا اور بھی فائن کر لیا تھا اور اس کو کسی بھی شیشے کے جار میں ٹرانسفر کر کے آپ محسوس کر لیں اور جب بھی چاہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تین سے چھ ماہ تک آرام سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ذرا بھی خراب نہیں ہوگا شرط یہ ہے کہ اس میں نمی ذرا بھی نہیں ہونے چاہیے اگر نمی ہوگی تو بہت جلدی خراب ہو جائے گا اور شیشے کے جار میں بھی یہ جلدی خراب نہیں ہوتا پلاسٹک کے جار وغیرہ ہوں تو اس میں بھی گرمی کی وجہ سے یہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اس کو آپ دہی میں تھوڑا سا ڈال کے اس کا رائتہ بنائیں اس کی چیٹمی بنائیں دہی میں اگر آپ شگر یا بلڈ پرشر کے پیشنٹ نہیں ہے تو یا تو چینی تھوڑی سی ڈال لیں اور یا پھر تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور مکس کر کے اس کو کھائیں تو اتنا یہ آپ کے میدے کو تھنڈک دیتا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اس کو ضرور پھائی کیجئے گا رائتہ چٹنی کے علاوہ بھی اگر آپ اس کو لسی بنا کے اس میں بھی ڈال کے اس کو پیئیں تو یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے گرمی کا دشمن ہے گرمی کو بلکل ختم کر دیتا ہے آپ کے جسم میں جو گرمی ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے اور آپ کے دماغ کو بھی تھنڈا رکھتا ہے اور آپ کے میدے کو بھی تھنڈا رکھتا ہے آپ اس کو شیشے کے جار میں بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اگر چاہیں آپ کے پاس ہو تو زپ لوگ بیگز میں بھی اس کو ڈال کے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اس طرح سے نام لکھ کے رکھیں تو آپ کو کنفیوزن نہیں ہوگی کہ یہ کس چیز کا پاودر ہے تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آج کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ